بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ تو آج میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار بہراز سپیشل آلو کیمے والی پیٹیز آپ اس کو آلو کیمے والی کرلٹس بھی بول سکتے ہیں ہم اس کو آلو کیمے والی پیٹیز بولتے ہیں اور ہماری زبان میں ہم اس کو بولتے ہیں بٹیٹا چاپ اس کے بہت ہی آسان طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ رمضانوں میں بنا کے ٹرائے کیجئے بچوں کو لنچ میں بنا کے دے سکتے ہیں آپ اس کو دعوتوں میں بنا سکتے ہیں اس کے لیے یہ میں نے پانچ بڑے سائز کے آلو لیا ہے آلو کو سب سے پہلے ہم بوائل کر لیں گے آلو کو بہت سے بوائل نہیں کرنا تھوڑا ہارڈ ہی رکھیں گے آلو اس کے اندر نمک وغیرہ کچھ بھی شامل نہیں کیا اور یہ ہے میرے پاس تقریباً ایک پاؤ یہ میں نے لیا ہے بیف کا کیمہ ہے اس کے اندر شامل کریں گے 1 ٹی سپون ادھرک رسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون ہری مرچوں کا پیسٹ اس میں میں بیف کا کیمہ یوز کر رہی ہوں آپ مٹن کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا چکن کا بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں شامل کریں گے نمک اب اس کے اندر پانی شامل کریں گے تقریباً ٹو ٹی سپون پانی ہمیں زیادہ شامل نہیں کرنا کیونکہ کیمہ کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے پانی بلکل تھوڑا سا شامل کریں گے پانی اتنا ہی شامل کریں گے کہ کیمہ جو ہے ہمارا بوائل ہو جائے اور اس کا یہ جو پانی ہے اچھے طریقے سے ہمیں ڈرائے کرنا ہے کیمہ کو اچھے طریقے سے بوائل کر کے اس کے اندر پانی جو ہے بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو پانی ہے یہ ہمیں اچھے طریقے سے جو ہے ڈرائے کرنا ہے کیمہ کا پانی اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کو سب سے پہلے کمپلیٹلی جو ہے ہم اس کو تھنڈا کریں گے کیمہ تھنڈا ہونے کے بعد اب اس کے اندر شامل کریں گے تقریباً 2 ڈیول سپون یہ ہے بوائل مطر یہ میرے پاس ہے یہ میں نے ایک انڈا جو ہے بوائل کر لیا تھا اور اس کو بلکل باریک تکڑے کر کے اس میں شامل کرنا ہے قدو کش نہیں کرنا کیونکہ اس کے جو تکڑے ہیں انڈے کے وہ آنے چاہیے تو اچھے لگتے ہیں ہری پیاز شامل کریں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہرا دھنیا شامل کریں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور ہاف ٹی سپون اس میں شامل کریں گے پسی ہوئے کالے مرچ ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون اس میں شامل کریں گے پسا ہوا زیرہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں بلکل ایک دو چھٹکی کے قریب پسا ہوا گرم مسالہ اور یہ نمک شامل کریں گے اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کیونکہ میں بھی نمک شامل کیا تھا تو آپ ٹیسٹ کر کے پھر اس میں نمک شامل کریں گے مجھے کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے شامل کیا ہے بلکل تھوڑا سا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو جو ہے اب ہم سائٹ پہ کر لیں گے یہ ہمارا بلکل ریڈی ہے اب اس کو سائٹ پہ کریں گے یہ جو آلو ہم نے بوائل کیے تھے اب اس کے اندر half tea spoon کالے مرچ شامل کریں گے پسی ہوئی half tea spoon پسی ہوئی لال مرچ اور half tea spoon نمک شامل کریں گے نمک ہمیں آلو میں بھی شامل کرنا ہے نمک ہم نے پہلے کیمے میں بھی شامل کیا تھا اس لئے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں شامل کریں گے آلو کو اچھے طریقے سے میش کریں گے آلو کے اندر ٹکڑے بلکل بھی نہیں آنے چاہیے آلو کو اچھے طریقے سے ہم میش کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے جو ہے ہمیں آلو کو میش کرنا ہے آلو جو ہے ہمارے اچھے طریقے سے میش ہو چکے ہیں اب یہ جو ہے آلو کو لے کر اس طریقے سے جو ہے اب ہم پیٹی سڈائری کر لیں گے آلو کو لے کر اچھے طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہاتھ سے ہم اس کو کٹوری کی طرح اس کو بنائیں گے کیمہ جو ہے ہمارا اچھے طریقے سے جو ہے تھنڈا ہونا چاہیے اور آلو بھی جو ہے تھنڈے ہونے چاہیے اب یہ اس طریقے سے ہم کٹوری کی طرح پہلے بنائیں گے اب اس کے اندر جو ہے ہم کیما ایٹ کر دیں گے کیما جو ہے بہت زیادہ ہمیں ایٹ نہیں کرنا کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ اس کو جو ہے بھر دیں گے تو پھر جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو وہ پھٹ بھی سکتا ہے اور اس کا یہ جو مسالہ ہے یہ سارا باہر آ جائے گا جب ہم اس کو فرائے کریں گے دیکھیں اس طریقے سے اس کو اوپر سے بند کریں گے اس کے اندر کریکس بلکل نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کو لگے کہ اس کے اندر کریکس ہے تو آپ جو ہے انگلیوں سے ہی اس کو کور کریں گے اچھے طریقے سے کیونکہ اگر اس کے اندر بلکل بھی کریکس ہوں گے تو وہ جو ہے یہ فرائے کرتی وقت جو ہے یہ پھٹ جائے گی اور بلکل بھی وہ مزہ نہیں آئے گا آپ کو دیکھیں اس طریقے سے جو ہے یہ بلکل ہمارے پیٹیز بنیں گے سائز آپ اپنے حساب سے اس کو رکھ سکتے ہیں آپ کو جس سائز کی بھی بنانے ہیں آلو کو اچھے طریقے سے میش کریں گے تو اچھے طریقے سے جو ہے یہ پیٹیز جو ہے ہمارے ریڈی ہوں گے اس کے اگر ٹکڑے آئیں گے آلو کے تو وہ جو ہے آلو جو ہے یہ ہمارے اچھے طریقے سے پیٹیز نہیں بن سکیں گے اب ہم تمام پیٹیز اس طریقے سے یہ ریڈی کر لیں گے اس طریقے سے دیکھیں آپ اس کو بن کریں گے آلو کا مکسر جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہی لیں گے اس کی جو کریکس ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے طریقے سے کور کریں گے اب یہ تمام پیٹیز ہم اس طریقے سے یہ ریڈی کر لیں گے پیٹیز ہمارے جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب یہ اس کو جو ہے اس پہ انڈا لگائیں گے اچھی طرح سے سب سے پہلے ہم اس پہ انڈا لگائیں گے اور اب اس پہ ہم بریڈ کرمز لگائیں گے بریڈ کرمز اور انڈا اچھے طریقے سے لگائیں گے جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو یہ ٹوٹے نہیں اب یہ اس طریقے سے ہی یہ جو ہے یہ تمام جو ہے یہ انڈے اور بریڈکرم کے ساتھ اس کو جو ہے لگا کر پھر ہم اس کو فرائے کریں گے یہ ہمارے پیٹیز جو ہے یہ رہنی ہے آپ اس کو جو ہے فریز بھی کر سکتے ہیں اس کو ف beings کے لئے اور وہ اس کو فرائے کریں گے اچھے طریقے سے فرائے کریں گے اچھ تاریے رہیں کریں گے دوڑھوں طرف سے اس کو فرائے کریں گے اس کو نسل نہیں کر رہی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کم ہے دیپ فرائے جو ہے میں نے اس کو نہیں کیا آپ دیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کم آئل لیں گے تو اس میں جو ہے فرائے آپ بہت احتیاط سے کریں گے کہ جو ٹوٹے نہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مجھے دار سے پیٹیز بلکل فرائے ہو چکے ہیں اب میں نکال کے اس کو دشاؤت کروں گی دشاؤت کریں گرم گرم ہی انجار کریں یہ اچھے طریقے سے فرائے ہو چکے ہیں آپ اس کی برگرز بہت بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مصلے کے بنا سکتے ہیں ہمارے پیٹیز جو ہے اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہت ہی بہت ہی مزیدار ریڈی ہوئے ہیں یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اب اس کو انجوائے کردیں آپ یہ بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور انجوائی کیجئے گا بنا کر اور ہمیشہ کی طرح گرس کو ضائع ہونے سے ضرور بچائیے گا اللہ حافظ